یہ ان کی سوچ سے بھی بالا تا رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ پی ایچ اے کی گرونڈیں بھی بک کروالے ایک جیل میں میرا خیال ہے دا سزار کہتی سے بیس تو نہیں بڑھ سکتے بائیس کروڑ عوام کو کار لے کر جائیں گے ہمیں پینٹی کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں آگے کون سا ہمارے پر دربار کی چادریں چڑی غریب بندہ زہر کھانے کے لیے تیار ہے اور اس سے بڑا گھدہ ترین انسان کون ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ تین دفعہ وزیر آزم رہنے کے بعد جاخل آدمی ایک ہسپٹل نہیں بنا سکا جدھر اس کی اپنی بیٹی جا کر سرجی کروالے لانے تو اس شخص پر کہ قوم کی مائم بینے بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہوں اور یہ مولانا صاحب کی شاہ خرجیاں نہیں ختم ہو عمران خان آ چکا ہے اللہ کی میرمانی سے اگر کسی میں جرت ہے خدا کی قسم ترکی سے بھی اگر برا حال پاکستان میں نظر نہ آئے میں تو آتا دیکھ رہا ہوں پورا کیا کر پا رہے ہیں جو پورا ہو بھی رہا تھا ان کی بھی سنگیوں پر نورہ دیا کہ مار جاؤ اسلام علیکم جو میں عثمان ملی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں رات کا یہ وقت ہے تقریباً بارہ بجے کا اگر میرا کیمرو مین یہاں پر دکھا سکے تو جو حجوم ہے جو عوام ہے جب میں غفیر یہاں پر آئی وی ہے اور جس جذبے کے ساتھ آئی وی ہے وہی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے اور بتائیں گے جذبہ ان کا کیا ہے جب آپ کے قائد کہہ رہے ہیں جیلیں بھر دیں گے تو آپ کا جذبہ کیا ہے اس دوران میں ہم کہتے ہیں ہم پاکستان میں کوئی جیل ہی نہیں چھوڑیں گے جہاں پر ہمارے قیدی نہ ہو اللہ کی مربانی سے ہم تیار ہیں بھئی ہم نے اپنی پوری پوری فیملیاں تیار رکھی ہوئی ہیں قائد کا صرف ایک حکم ہونا چاہیے یہ ان کی سوچ سے بھی بالا تارہ ہے ہم کہتے ہیں یہ پی ایچ اے کی گرونڈیں بھی بک کروالے کیونکہ وہ جیلیں تو ایک جیل میں میرا خیال ہے دا سزار کہتی سے بیس تو نہیں بر سکتے بائیس کروڑ عوام کو کہاں لے کر جائیں گے یہ کوئی ائرپورٹ تو ہے یہ جلسہ کرانے کی جگہ یہ جیلیں اپنی میں سمجھتا ہوں کہ نئے آرڈر دیں اور نئی جیلیں تعمیر کروائیں کیونکہ ہمارے میں بہت جذب ہے ہم کہتے ہیں یہ آڈینس کوئی ایسا پاس کریں پھینٹی پھونڈی لگے گی کوئی ٹینسن نہیں ہے بھائی جان میری بات سنیں یا جو انہوں نے ہماری آلت کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک راست سے لے کر گوشت تکر غریب بندے کی پہنچ میں نہیں ہے آپ ہمیں پھینٹی کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیں آگے کون سا ہمارے پر دربار کی چادریں چاڑی ہیں زلیل اور اس میں یہ ہو رہے ہیں غریب بندہ زہر کھانے کے لیے تیار ہے تو اس سے زیادہ زلالت کیا ہوگی جو زلالت ہم نے باہر رہ کے کمانی ہے اس میں ہمیں اتنی شورت نہیں ملنی ہم جاتے ہیں یہ باغڑ بلیں ہم پر عملہ کریں اور ہم ان کے میار کے برابر جائیں جب کوئی چھوٹا بندہ جس کو آپ چھیڑتے ہیں ایک وزیراعظم کسی عام بندے کو تھپڑ مار دے رہا تو وزیراعظم کے تھپڑ کا کمال نہیں ہوتا عام بندے کا کمال ہوتا ہے جس کو وزیراعظم تھپڑ مارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس سے بڑا گھدہ ترین انسان کون ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ تین دوہ وزیراعظم رہنے کے بعد پورے پاکستان میں ایک جاخل آدمی ایک ہسپٹل نہیں بنا سکا جدھر اس کی اپنی بیٹی جا کر سرچری کروا لے عوام کا کیا کریں گے بیڑا گھر کر کر رکھ دیا عوام کا اپنے باپ کا مال سمجھ کر پاکستان کو ایسے نوچتے رہے ہیں جیسے جناب کسی بیوہ کا دہیج لوٹا جاتا ہے لانت ہے ایسے حکمرانوں پر اب یہ خان ان کو کیوں جب رہا ہے یہ سر کریں جائیں وہ نہیں کرے گا کنفرم ہے کہ وہ نہیں کرے گا خان کا مسئلہ یہ ہے خان نے نہ شکر ملے لگائی نہ آٹا ملے لگائی نہ کسی غریب کے پلات پر قبضہ کیا نہ کسی بیوہ کی پینشن کھائی ہے سارا کچھ تو یہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے افسر لگا دیئے اپنی مرضی کے بدل دیئے جدر مرضی جو چاہے پجابی چکنے چورلو پھیر دیو تو خان تو یہ نہیں کرتا نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے دیکھیں جی ہمارے ذہن میں تو یہ برسوں سے ہی ہیں جو ہمارے میں کوئی کمی پیچی تھی ایسے سٹوڈنٹ وہ خان صاحب نے آ کر پوری کر دی ہے